اللہ دوستو السلام علیکم میں آج آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ اپن ایونسٹی کے اسائنمنٹ یا کوئی بھی اسائنمنٹ کسی بھی انسٹیٹیوٹ کے اسائنمنٹ کیسے لکھ سکتے ہیں تو آپ کسٹن نمبر ون دیکھیں جیسے میں نے یہاں پر تو میں نے بلو مارکر کا استعمال کیا اور نیچے میں نے اس کو پرومیننٹ کرنے کے لئے بلیک مارکر کا استعمال کیا ہے تو آپ اسی طرح کریں اور شیٹس وہ یوز کریں جن کی سائیڈ پر لائنڈ رہا ہوں اور آنسر میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے آنسر میں بھی جو ہے وہ نیچے جو ہے وہ بلیک سے ہائیلائٹڈ کیا ہے تاکہ آسانی سے شو ہو سکے اور اس کے بعد جو ہے میں نے اپنا کوئسٹن سٹارٹ کیا ہے تو میں نے جا ہائیڈنگ دیا اس کو بھی میں نے بلیک سے ہائیلائٹڈ کیا ہے اور یہاں پر آپ اپنی جو ہے وہ ہائیڈنگ کو ایکسپلین کریں گے اس کے بعد جو ہے اس میں جو پرومیننٹ پوائنٹس ہوں گے جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہوں گے ان کو آپ ایرو کے ذریعے سے شو کریں تاکہ تیچر کو پتہ لگ سکے کہ یہ پوائنٹس امپورٹنٹ ہیں یا یہ جو ہیں اس کی بیسک پوائنٹس ہیں یا امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں آگے اگر آپ ایکسپلینیشن میں آ رہے ہیں ایکسپلینیشن میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے بلو مارکر سے لکھا ہے اور پھر اس کو نیچے لائنڈراؤ کی ہے بلیک سے تاکہ پرومیننٹ ہو سکے میں آپ کو پھر بتاتا چلوں کہ آپ کو شیٹس جو ہیں وہ لائننگ والی یوز کرنی ہیں اگر آپ کے بعد لائننگ والی شیٹس آویلیبل نہیں ہیں تو جو لائنڈ کو ڈراؤ کریں تاکہ جو ہے وہ چیزیں خوبصورت تیچر کو پریزنٹ ہوں جتنی آپ کی اسائنمنٹ خوبصورت پریزنٹ ہوگی اتنے زیادہ آپ کو اچھے مارکس ملیں گے چاہے کوئی پیپر ہے یا پھر اسائنمنٹس ہے کچھ بھی ہے تو اب آپ یہاں پر ایک چیز میں آپ کو اور بتاتا چلوں جیسا کہ آپ کو کسی چیز کو ایکسپلین کرنا ہے دفرنس بیٹوین ابزارفشن اینڈ املکامیشن تو اب یہاں پر مجھے ایک تو طریقہ یہ ہے کہ میں اس کو ایسے لائن بائی لائن ایکسپلین کرتا جاؤں پوائنٹ بناتا جاؤں اور دوسرا جو بیسٹ لیکا ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک لائن ڈرا کریں بیچ میں اور ایک سائیڈ پر جیسے میں نے ایسے لکھا دوسری سائیڈ پر املکامیشن تو اس طرح اس کو ایکسپلین کریں زیادہ پریزنٹ ہوگا آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی چینل کو سبسکرائم کرنا نہ بھولے اور ویڈیو کو لائک ضرور کر جئے گا